بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرفہ کریم کی والدہ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس کے سارے ریلیشنز کو آپ کے قریب لارہی ہوں سو دیٹ کل کو جب کو آپ کسی اس کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہے گا کوئی بچہ تو اس کو سارا کانٹینٹ یوٹیوب پہ اویلیبل ہو جائے گا یہ میرا مقصد ہے کہ عرفہ کی پسنیلیٹی تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک اس کی اپنی فرینڈ اس کے بارے میں نہ بتائیں جب تک اس کی ٹیچرز اس کے بارے میں نہ بتائیں تو آج بڑے دنوں کی کوشش کے باوجود ہم پورے رمضان ہم تقریباً کوارڈینٹ کرتے رہے کہ ایک ون آف دی بیسٹ فرینڈ آف عرفہ جسے میں نے پہلے آپ سے ملوایا مناحل تصویر مناحل ملی یہ سارے وہ گروپ کے بچے ہیں جو کہ یہ بیسٹ فرینڈز کا گروپ تھا تو اس میں ہی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے آمنہ رہ جائے تو آمنہ کو آج میں نے ٹائم لے کے اس کے ساتھ سب سے پہلے تو آمنہ میں آپ کو thank you بولوں گی thank you very much آمنہ مجھے پتہ ہے you're very busy آپ کا چھوٹا سا baby بھی ہے گھر بھی ہے آپ job بھی کرتے ہو لیکن چونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ opportunity نہ دوں تو یہ بھی غلط ہوگا عرفہ کی personality کے لیے اس کا جو جتنا بھی ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ہمیں کہہ دینا چاہیے کیونکہ یہ ہی رہ جائے گا اور آپ آج تاریخ کا حصہ بننے جا رہی ہیں history کا حصہ بننے جا رہی ہیں تو آپ کو میں سب سے پہلا سوال آمنہ آپ سے یہ کہوں گی کہ آمنہ آپ بتائیے کہ آپ کو اگر یاد پڑتا ہے آپ کی پہلی ملاقات عرفہ سے کب کیسے ہوئی آپ بسملا کریں thank you so much آنٹی میں عرفہ سے A-levels کے پہلے دن ملی ہمارا LGS میں جہاں ہم دونوں نے جہاں سے A-levels کیا وہاں پہ ہم دونوں کا پہلا دن تھا اور میں بلکل گیٹ سے انٹر ہوئی تو میری جس سکول سے میں LGS آئی تھی کچھ سکول کی فرنڈز تھی جیسے MJ جو ہے وہ میری پرانی دوست تھی LGS سے پہلے کی ہمیں کٹھے ایک اور سکول میں تھے تو میں ان کا ویٹ کری تھی میں صبح کو زرہ جلدی آگئی تھی وہاں پہ ایک ہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو سب سے پہلے آگئی ہوئی تھی اور ابھی میری فرنڈز نہیں آئی تھی تو میں اسی لڑکی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی تو میں نے اس کو کہا کہ میرا نام آم نہ ہے تمہارا کیا نام ہے اس نے کہا میرا نام عرفہ ہے میں نے کہا اچھا پھر ہم بات کرنے لگے کہ تم نے کیا سبجیکس رکھنے A-levels میں 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 نے کیا رکھنے ہے ایسی بس ایکیڈامک بات ہوتی رہی خیر میری فرنڈز آگئی ایم جے آگئی آگئی آنم اور فرنڈز تھی وہ بھی ساتھ آگئیں اور عرفہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی تو ہم سب کا ایک انٹرڈکشن ہو گیا اور ہم ایک گروپ آف گرلز سارا دن اوریینٹیشن ہو رہی تھی تو ہمیں کٹھے پھرتے رہے اور عرفہ سے میری پورا دن تھوڑی بات چیت ہوتی رہی میرا اور عرفہ کے انٹرسنگلی ایکزاکلی سبجیکس تھے بکاوز ہم دونوں نے فردر میٹس بھی لیا تھا ہم دونوں نے اے آئی سیٹی بھی لیا تھا اتفاق سے ہمارے انٹرسٹ وہ ایکڈیمکلی بلکل سیم تھے تو ایسی ہم لوگ بات کر رہے تھے اور پھر ہم میٹس کے بارے بات کر رہے تھے کہ اچھا تمہارا میٹس میں انٹرسٹ کیسے ڈیویلپ ہوا اور اس طرح سے ساری ہماری دسکشنز کامل رو میں بیٹھے ہو رہی تھی تو مجھے اس وقت تک اندازہ نہیں تھا کہ ارفہ exactly کون ہے اور پھر ایسی بات کرتے کرتے کچھ آرمی سے ریلیٹڈ بات ہوئی اس نے کہا کہ میرے فادر آرمی میں تھے اور اس نے کہا کہ ہم ملتان میں پوستٹ تھے تو میں نے کہا اچھا ہم بھی ملتان میں رہتے تھے اس نے کہا ہاں اور پھر ملتان سے کچھ بات ہوتے ہوئے اور I don't know کیوں میں نے اسے کہا کہ جب مجھے میری ایک میموری ہے ملتان کی کہ ایک کونسٹ تھا میں اس کونسٹ میں گئی اور وہ ایک ہمارے میوچول ایکوینٹنس ہے آپ کو پتا ہوگا ابراہ بھائی ان کے کونسٹ میں اور ایک بڑی کیوٹ سی چھوٹی سی بچی تھی انہوں نے اس کو سٹیج پہ بلایا اور اس نے بڑا پیارا گانا گایا ارفہ نے کہا تمہیں پتا ہے وہ کون تھی میں نے کہا نہیں مجھے نہیں بتا کہتی وہ میں تھی مجھے لگا وہ مزاق کری ایسا کتنا اتنا بڑا کوئنسیڈنس کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچی جس کی میں اس کو سٹوری سنا رہی ہوں کہ میری ملتان کی میمری ہے وہ کہہ رہی ہے وہ میں تھی میں نے کہا نہیں نہیں اس کو تو بڑی اچھی پنجاب بھی آتی تھی ارفہ کہتی لو میں تو رام دے والی کیوں مجھے بہت اچھی پنجاب بھی آتی ہے تو مجھے تھا تھوڑا سا ہوا کہ یہ پتا نہیں ہے سچ بول رہے نہیں اچھا اس وقت پھر میں نے تھوڑی میں نے کہا وہ بچی جو تھی میں نے سنا کہ اس نے کوئی اس کا ورلڈ ریکارڈ تھا یا کچھ تھا تو تم تو یہاں پہ ہو like I don't believe you اس نے کہا تم نے کبھی اس کی تصویر نہیں بیکھی میں نے کہا نہیں کہتی اچھا چلو تم نہ پھر کہیں انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا میں ہوں ہی ہوں بچی بہت چھوٹی تھی تم تو میری اچھ کی اس نے کہا نہیں نہیں سرچ کرنا بچی اب بڑی ہو گئی ہے خیر میں نے گھر جا کے سرچ کی اور آبیسلی وار پائی تھی لیکن آٹی جو سب سے پہلا interesting impression تھا میرے اوپر کہ ہمارا پورا دن گزر گیا مطلب سات آٹھ کھٹے orientation کے اور اس پورے ٹائم میں عرفہ ایک انتہائی humble اور ہم لوگوں کی صرف academic باتیں ہوتی رہی اس تن تو انتہائی intelligent اور smart لڑکی جو مجھ سے میرے لیول پہ بات کری کہ اچھا تمہارا maths میں انٹرس کیسے ڈیویلپ ہوا اور ساری وہ باتیں کر رہی تھی مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی فیل نہیں ہوا کہ یہ عرفہ وہ والی عرفہ ہے میں نے کہا ہاں کوئی ہے عرفہ یہ learning alliance سے ادھر آئی ہے ایک ہے نائس ہم ہماری دوستی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے ایک جیسی ایک جیسی values ہیں اور دونوں ہم ایک جیسا کچھ similar background ہے لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے فائنلی پتا چلا اچھا یہ وہ والی عرفہ کریم ہے سو میرے میرے دماغ میں عرفہ کا سب سے پہلا impression یہ تھوڑی سی شرارتی کہ اس نے end تک یہ بات چھپا کے رکھی کیونکہ ہم پورا دن اور بہت سی باتیں کر رہے تھے ہم مجھے بتا سکتی تھی سو تھوڑی سی شرارتی لیکن extremely humble I think یہ اس کی humility تھی کہ وہ فوراں اس طرح ہی کوئی بات نہیں کرتی تھی کہ جس سے اگلا بندہ ذرا intimidate ہو جائے بالکل بالکل اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ تو بہت ساری چیزوں میں آپ لوگوں نے اکٹھے ہی participate بھی کیا مجھے یاد ہے کہ جو activities ہوتی تھیں جو co-curricular activities ہیں اس میں آپ لوگ ہوتے تھے اور اس میں اس کے بعد وہ مشہارہ سا کوئی ایک ہوا تھا جس میں آپ سارے بچیاں آپ کو یاد ہے جب میں لے کے آئی تھی سب کو اکٹھے گاڑی بلکل یاد ہے مجھے ہم سارے پتہ نہیں ہم کتنی سات آٹھ لڑکیاں ایک گاڑی میں اچھا ارفہ کی یہ عادت تھی کہ اس میں بلکل formality والی چیز نہیں تھی بڑی casual تھی تو اگر اسے کوئی کسی قسم کی آپ کو اانٹی یاد ہوگا کہ کیونکہ میرا گھر آپ کے گھر کے قریب تھا تو اکثر ارفہ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ گاڑی میں ہوتی تھی ارفہ میری ماما جب پک کرتی تھی گاڑی میں ہوتی تھی پک اڈ ڈروپ ایزی لی ہو جاتا تھا کارپول کر کے اور ارفہ تو ہمیشہ گھر کے باہر جب ہوتی تھی آجو اندر آجو کھانا کھالو آجو نہیں کوئی مسئلہ نہیں بڑا اس طرح سے کیجول تو مشاہرے دن بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم تیار ہوں کہاں ہوں مناحل ملی کے گھر جا کے تیار ہوں ہم اکثر مناحل کے گھر جاتے ہوتے تھے تو ارفہ نے کہ تم لوگ سب میرے گھر آجو اچھا ارفہ نے سب کو الگ الگ کہ تم بھی آجو تم بھی آجو سوچ کوئی مسئلہ نہیں سارے آجائیں گے گاڑی میں بس گود میں بیٹھ جائیں گے لیکن جب ہم گاڑی بیٹھ شروع تو میں نے کہ ارفہ اتنے سارے لوگ کہتی ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے تم درمیان میں بیٹھو سے کرلو تم ایسے تیار ہو جاؤ بڑا مزے کا دن تھا آنٹی وہ ارفہ کی پرسنیلیٹی ہے بس تھوڑی شرارتی لیکن یہ بھی مطلب یہ چیز ہے بڑی ہمبل اور گراؤنڈ لڑکی اس سینس میں بس ٹھیک ہے آجیں گے ہم گاڑی میں اگر سکول تک سکول سے گاڑتے کرتی تھی دوسروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ مووی دیکھ گانے گانا گنگنا تی رہتی تھی کبھی کہیں سے آواز آرہی ہے تو کبھی اس نے آپ کو سنایا کوئی اپنا سانگ یا کسی طریقے سے بیٹھ کے سکول مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ اسے گاتے سنا تھا ہم سکول کے کامن روم میں بیٹھے تھے اور ایسے ہی وہ بیٹھ خود ہی گنگنا رہی تھی رنجش ہی اکثر یہ گانا گاتی ہوتی اور ہنٹی میں آئی وہ شوق میں اچھا وہی بات کہ اس کو پتا تھا کہ اس کا یہ ٹیلنٹ ہے لیکن وہ ایسی نہیں تھی سب کو کہے تو ایسی ای رمیبر وہ کوئی بک پڑی تھی اور اس نے ایئر فون سن رہی تھی اور ساتھی وہ گنگنا رہی تھی تو میں نے اگر ایئر فون کچھا ارفا تمہاری آواز کتنی اچھی ہے تمہیں سنایا نہیں کہتی لو میں وہ ہی لڑکی ہوں جو کونسٹ مطلب سنایا ہی تم نے مطلب تم چاہیے کہ تم کسی کو بتاؤ کہ تم آواز اتنی اچھی ہے ہمارے بلکہ ارینٹیشن ڈیز میں شروع میں کافی فنکشن وغیرہ بھی ہوتے تھے تو میں نے کہ تم سٹیج پر جا کرو کہتی ہاں میں گا سکتی ہوں لیکن اس کے بعد جب بھی ہم اکٹھے ہوتے تھے یا بیٹھتے تھے کبھی اوپر cafet اریا میں گیٹار بجا رہا تھا یا آپ یاد ہے من احل کی شادی تھی تو شادی کے لیے ہم پریپریشن کے لیے کٹھے ہوتے جب اس کے گھر تو ڈانس پریکٹرس کے لیے تو ارفا ضرور کچھ کن کچھ اس کی ریکارڈ تھی گانوں کی کلپس جس میں سے ایک یہ رنجشی سہی تھی اور آنٹی میں داؤنلوڈ کر کے تکھی وی تھی اور ابھی بھی ہے میرے پاس اور آنٹی جب بھی میں تھوڑا سا بھی لو فیل کری ہوں نا یا ڈپریس ای لیسننگ تو میرے لیے موسیق تو میرے لیے اگر میں ہلکا سا ہوں یا لو فیل کری اور میں وہ سنو نا تو ایسے مجھے آئی فیل کام اس کے ساون پلاؤ پہ تھی مجھے بنا میرے ساتھ گاڑی میں ہوتی تھی تو مجھے ایک دن میں نے سنا دو اس کے پاکٹ میں نے کہا تم وہ تھا پیسے لگیں میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں کیا لوگی ایک گھنے ہنڈرڈ ٹوپیس میں نے کہا بہت مہنگی ہو میں نہیں سنتی سن لیں سنگ چھوٹے چھوٹے سنے میں نے کہا بس کرو کتے پیسے ہوگئے یہ 350 ہوگئے میں نے کہا باس یہ پکڑو پیسے اس سے آگے میں نے سننے والی کہتی اس سے آگے سنانے والی بھی نہیں تھی میرا برگر آ جائے گا اس میں تو وہ شرار کرنا آپ کو پتا ہے کہ فن جو ہے فن اس کی ایک پرسنیلیٹی کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو پرومیننٹ ایک آپ کہہ میں آپ کے جو سبجیک اکٹھے تھے اس میں کیا کبھی آپ کا کمپیٹیشن ہوتا تھا یا آپ ہیلپ پل ہوتے تھے کیا تھا کچھ تھوڑا سا بتائیں گی آنٹی مجھے کبھی ارفہ کے ساتھ کمپیٹیشن اس لئے نہیں فیل ہوا کیونکہ مجھے کبھی نہیں لگا کہ میرے اس سے بہتر گریڈ آسکتے تو اس لئے میرے لئے ارفہ was like a teacher آنٹی ارفہ مجھے فردر ماتس پڑھاتی ہوتی تھی اور ارفہ کے ساتھ ہم جیسے مناخل بھی تھی فردر ماتس میں ہم تینوں اکٹھے ہم سرامجد کے گھر اکثر جاتے ہوتے ان سے پڑھ فر ایکسامپل تو میرے لئے مجھے ارفہ سے کبھی کمپٹیشن اس لئے نہیں فیل ہوا کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ ارفہ was a teacher to می کہ وہ مجھے سکھا سکھا سکتی ہے کیونکہ ارفہ آنٹی بہت جلدی پک کرتی تھی ارفہ کلاس اٹینڈ کیے بغیر پک کر اور وہ یوں کہ سمجھا دیتی تھی اور آنٹی وہ اتنی اچھی teacher تھی وہ جس طرح سمجھاتی تھی واقعی میں بات سمجھا جاتی تو مجھے تو آنٹی ارفہ نے فردر میٹس بہت پڑھائی ہے مجھے اس کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں فیلوا ایک ایک اٹی بہت میری جو ایک اور بڑی اچھی میری ہے اور میری امی اکسر اس چیز کو یاد کرتی ہیں ارفہ کے وارے میں جب ہم لازم اگزام ستھے جنہیں ارفہ کی تپیت بھی خراب ہوگی تھی ان کی ہم فردر میٹس کی تیاری کر رہے تھے اور اپ حج پہ گئی میرے خیال اس پہ ارفہ میرے گھر آئی اور نے کہ ہم اکٹھے فردر میٹس کی تیاری کریں گے تو مجھے بہت تینشن تھی بکوز میرا اس سے پہلے جو میٹ ٹرم ستے اس میں اتنا اچھا گریڈ نہیں آئے تھا تو ارفہ اس دفعہ تم نے مجھے بچانا ہے اور تم مجھے ساری تیاری کرانی اور ارفہ جیسے ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کھرا دوں گی بس تم کیوں ٹینشن لے رہی میں تم مارے گھر آئں گی بس تین گھنٹے میں ہم کر لیں گے نو پروبلم اور ارفہ ہمارے گھر آئی اور میری امی سر کھانا بنا رہی تھی کچھن میں ایک دم ساری کہتی آنٹی بڑی اچھی سمیل آرہی ہے آپ نے کیا پکایا اور میری امی اس دن پائے پکا رہی تھی چھوڑو کوئی بات تین گھنٹے کی ضرورت نہیں میں تم کھانا لگاتی ہوں اور پہلے کھانا کھالو پھر پڑھ اور میری ماما اکسر یاد کرتی ہے ارفہ بلکل ایسے ہمیں کمفورٹیبل فیل کراتی تھی ہمارے گھر میں اتنی اگدم سے اسے میں ارفہ کو یہ بات ہمیشہ کہتی تھی کہ اس کی ہنسی جو ہے وہ کنٹیجیس تھی جب وہ ہستی تھی اس کو دیکھ کے سب کا دل چاہتا تھا کہ ہم بھی ہستے یا جب وہ smile کرتی تھی یا اس کے ریڈ ہو جاتی تھی چیک جب وہ کبھی بلش کرتی تھی مجھو ہلکی سی ریڈنیس مجھے یہ یاد آنٹی وہ بہت شدید تیجیس تھی جب ہم گروپ میں بیٹھے ہوتے تھے اور اس کی ہنسی کے بات بس فر سب ہنستے تھے بیٹا آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ تو سانگ کی بات تھی کبھی اس کی کرت سنی ہو بلکل آنٹی میں نے ریکارڈ تو اس کی بہت دفعہ کرت اور نات سنی لیکن جب جیسے ہم سکول موشائرہ بھی ہوا تھا اور بھی اس میں ڈیفرن 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 ٹائمز میں ایک دفعہ ایسا ایک LGS میں نے کہ صبح صبح ہم تلاوت لگائیں گے قرآن کی تو اکثر تلاوت ہو رہی ہو تھی تو مجھے یاد ایک دفعہ انہوں نے تلاوت اور نات صبح ہماری فردر مات کلاس صبح آٹھ بج ہوتی تھی تو میں اور اکثر صبح صبح آئی ہوتے تھے اور ایک دفعہ ایسی نات لگی تھی اور ساتھی عرفہ بھی نات ساتھی پڑھ رہی اور آنٹی اس کی آواز تو تھی ہی لیکن وہ ایک جو سپیرٹ ہوتا ہے دو چیزیں ایک کرت پڑھ پڑھ سپیچ پڑھ 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 چاہے وہ کرت ہو نات ہو یا کئی پڑھ سپیچ ہو کئی ایسا پڑھ ہو جس کے بارے میں وہ بول رہی ہو چاہے وہ ویمن رائی ٹھ کوئی بھی ٹپک آنٹی جو پیشن سے بولتی تھی تو بندہ چپ کر کے سنتا تھا یہ کچھ ارفہ بول رہی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا جب یہ ہیڈ گل بنی ہے اس کے بارے میں یاد ہو کیس طریقے کی وہ کیا تھا ہیڈ گل بن کے کیا وہ سب کے ساتھ انصاف کر پاتی تھی یا اس طریقے سے بچوں کے لیے بات کر سر امجد نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ آجاتی تھی میرے پاس ہر ایک کی بات لیتی تو میرے پاس زیادہ تا سٹوڈنٹ آنے سے غبراتے ہیں لیکن وہ آجاتی تھی کہ نہیں سر یہ میں تھی بات تھی بات تھی سکول میں کہ ہی بات 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 تھی سب کو پتا تھا کہ آرفا is definitely like the only contender in the sense اور لوگ تھے who wanted to be in that position لیکن آرفا کا کچھ 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 نہیں تھا آرفا بہت پوپلر تھی اس سنس میں اور آنٹی ہر قسم کے بندے کے ساتھ اس کے لیول پہ بات کر سکتی تھی اگر سرمجد سے بات کری ہوتی تھی تو سرمجد کے لیول پہ کرتی تھی اگر مجھ سے بات کری تھی تو میرے لیول پہ کرتی تھی تو اس کے لیول پہ تھی تھی تو مطلب اس میں یہ چیز تھی بڑوں سے بات کرتی تھی بڑوں کی طرح ہوتی تھی اگر اپنے ساتھ فرین سے بات کرتی تو اگر اس بلکل اس کا فرین لیول ہوتا تھا تو اس لیے وہ ایکشلی پرفیکٹ کانیڈیٹ تھی ہیڈ گرل کے لیے اور پھر جب ہیڈ گرل ہوگی ہم کٹھے ہم نے کٹھے سٹوڈ کانسل میں کام کیا اور آنٹی وہ بہت ایفیشنٹ تھی جیسے آپ بتا رہی ہیں سر امجد آپ کو کہہ رہے تھے exactly ایسا ہی تھا کہ فر اگزامپل ہم نے جب یہ ناسا والا پروجیکٹ تھا اس پہ جانا تھا تو ایکشلی سکول ادمنسٹریشن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈبل مائنڈ تھی ہمارے اگزامپل ہونے والے تھے ہم سینئر یئر میں تھے اور وہ کہتے پتہ نہیں سینئر یئر والے بچوں کو اس طرف لگانا چاہئے کہ ان کے اگزامپل ہرچ نہ ہو جائے اور تھوڑا سا یہ تھا کہ ان کو ویزاز ملتے یا نہیں اتنی وہ کر رہی ہو کہ مطلب تم بار بار سرمجد کے آفیس میں جاتی اور کہتے سر نہیں یہ کرنا ہے بچوں نے مہنت کیا اپنے سمیٹ کرانا ہے اور کیوں اتنا مطلب انہوں نے مہنت کیا اور اگر میں نہیں کروں گی تو پھر کون کرے گا مطلب میرا کام ہے نا یہ تو بڑی وہ بھی ہو گیا اور پھر ہماری ٹیم میں سے عرفہ گزر جانے کے بعد چار پانچ بچے گئے بھی تھے اس کے بعد انڈیا لیکن all credit goes تو عرفہ وہ ہماری ٹیم لیڈ تھی اور اس نے شیمیٹ شو کہ اگر ہم نے مہنت کی ہے تو یہ مہنت سبمیٹ ہوگی لیکن صرف یہ نہیں اور بہت چیزیں تھی مطلب مجھے کچھ پرسنل پرابلمز ہوئے تھے جب میں سکول میں مجھے یاد ہے اور مجھے سمجھ کریں تو ہر بچے کا ایک مسئلہ ضرور ہوگا جو عرفہ نے حل کی ہے چاہے وہ پڑھائی پہ کہیں کسی exam کی تیاری کرانا ہو چاہے وہ پرنسپل سے جا کے کوئی بات کرنے ہو کسی کا کوئی فیس کا issue ہو ہر چیز مطلب عرفہ knew how to handle it وہ بہت آئی ٹی میں تو آئی ٹی کے سر سے بھی میری ایک ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا مجھے اگر آپ کو یاد ہو کہ پیپر ہو رہا تھا تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ پیپر کرو تو میں نے جا کے دیکھا تو گیم کھیل رہی تھی تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اس کو میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اب میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ تم نے کیا ہی نہیں کچھ تم گیم کھیلنے میں مسروف ہو تو کہتے ہیں جب میں بلکل آئی گیا تو اگین بلکل گیم تو میں نے کیا نہیں پورا تو مسکرہ کہتی میرے تب دیکھ کے نا اس نے کرتی تھی کہ وہ کوئی بھی ٹاسک ہوتا تھا اور پروگرام کوئی بھی لکھنا ہوتا تھا کہ اچھا آپ نے ایک ایسا پروگرام رکھنا ہے کہ to create a calculator یا کوئی type کا پروگرام ہوتا تھا اور سارے کر رہے ہوتے تھے اکثر گوگل کر رہے ہوتے تھے اچھا دوسری ایک tab کھولی ہوتی تھی اور گیم لکھ رہے ہوتی تھی اکثر ارفا کو کہتی تھی ارفا میں خسی میں کام کرو تو مجھے بھی دو تاکہ کیسے ہوا تھا تو اس sense لیکن آنٹی وہ بہت intelligent تھی پر شروع میں میں سوچتی تھی کہ اس کو یہ بات سب کچھ کیسے بتا ہے like how is it possible مطلب ٹھیک ہے وہ بہت intelligent لیکن still she still like 40 سال کی تر نہیں مطلب اس میں پی اچھٹی تو نہیں کی لیکن آنٹی actually میں لیکچر سے پہلے پڑتی ہوں کہ کیا ہے جو کل کے لیکچر میں ہمیں سرمجد نے exactly کیا پڑھانا میں اکثر گھر پہ خود تیاری کرتی ہوں تو صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت intelligent تھی آنٹی وہ hard working بھی تھی وہ محنت کرتی تھی جہاں ضرورت ساتھ میں نے اس کے بات جو ہمیشہ میں نے محسوس کی تھی committed تھی بہت دا ملکل commitment میں ہمیشہ پورے اتر کے دیکھا ہے کیونکہ میں تو اپنے گھر کی سائیڈ ہی تا سکتی ہو نا کہ مصیبت تھی اس نے کہ یہ پروجیک کرانا ہے اس کا یہ کریں یہ رہ گیا فلانی چیز رہ گی مارکٹ چلیں یہ کریں تو اس لحاظ سے بچون سے اس کی عادت تھی کہ نہیں میں نے ٹیچر کو ٹین او ٹائم دی ہے تو ٹین مینز ٹین ٹین فائیو نہیں ہونے چاہیے اس طرح کی commitment ہمیشہ میں نے دکھا کہ وہ committed بہت زیادہ اور اس کے علاوہ بچوں کے لئے helpful تو وہ تھی شرارتیں بھی بتا دیں کوئی اور چیز جس آپ ذکر کرنا چاہیں گی کہ آپ کے ذہن میں کوئی واقعی ایسا آیا ہو یا کوئی آپ نے دیکھا ہو اس کو کسی اور کی help کرتے اگر تو آپ نے اپنا experience شیئر کیا یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی اور بھی اس کے بارے میں بات کرتا بول رہا ہو یا آپ تو لگا ہوا ایسا کہ اس نے مختلف لوگوں کی definitely healthy لیکن کوئی ایسی کسی قسم کا واقع آپ کے ذہن میں ہمارے بہت سارے ہم سے جونئرز تھے جو جن کے حفہ بہت help رہی کچھ ہمارے ساتھ پارلیمنٹری ڈیبیٹس والے گروپ میں تھے ان کی کافی help رہی تھی مجھے ایک سیس بڑی انٹی یاد ہمارے سکول میں ایک فیشن سسائیٹی تھی اور انہوں نے کئی auditions کرنے تھے موڈلز کے لیے تو ہمارے سکول کی سارے لڑکیاں جو تھی وہ audition کرنے جائی موڈلنگ کے لیے ارفا کوئی پلان نہیں تھا مطلب ارفا کا کوئی انٹرس نہیں تھا اور میرا بھی کوئی پلان نہیں تھا لیکن ہم نے چلو چل کے دیکھتے تو سب لڑکی کو دیکھتی جنہوں نے auditions کرنے اور کہتی اچھا میں نے audition تو نہیں دی لیکن میں تم لوگ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے کرنے اور پھر نا ارفا چل رہی تھی اور سب کو سکھا رہی تھی سب لڑکیاں پیچھے چل دیکھتی دیکھو موڈلز ایسے واپ کرتی ہیں تو موڈلز رفا تمہیں ساری باتیں کیسے پتے موڈلز 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 تو ہیلپ جو وہ کارتی تھی صرف پڑھائی میں وہ لٹرلی اس کے انٹرس سے بہت دور بھی چیز ہو نا اگر اس کو تھوڑی سی بھی انفرمیشن ہوتی تھی نا شی میڈ شور کہ وہ انفرمیشن وہ آپ کو دے دے آپ ہی help کرنے کے لئے تو ہر چیز میں آٹی جو چیز جن چیزوں میں وہ نہیں بھی پارٹ لیتی تھی ان چیزوں میں بھی ضرور help کرتی جیسے کہ یہ ایک funny چیز تھی بہت ہنسی تھی جس دن عرفہ سب کو سکھا رہی تھی کہ ایز موڈل ووک کیسے کرنی ہے نہیں اس میں کوئی شک نہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ کسی بچے کا کوئی ایڈمیشن لینا تھا باہر کا کر کے ساری ریسرچ کر کے بتا کہ نہیں اس یونیورسٹی میں آپ کو یہ نہیں ملے گا ادھر جاؤ گے تو آپ کو یہ بھی ملے گا تو وہ سارا اس وقت ریسرچ کر کے ان کو بتاتی تھی اور پھر اس طریقے سے وہ فیل کر کے فارم ساری ریکوارمنٹ بتانا مطلب وہ ہر لیمٹ تک آولی بات ہے کہ وہ کسی کی حلب کرنے کے لیمٹ تک بھی جاتی تھی جہاں اس کو جانا پڑے اس پر اپنے فائدے کی بات نہیں ہوتی تھی بٹ وہ دوسرے کے لیے 100% اپنا دیتی تھی اس میں کوئی شک نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ آج کل دیکھتی ہیں ہماری پاکستان کی بچیاں یا کہیں پہ بھی تو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ آج کل کی بچیوں کو کیا کرنا چاہیے آپ نے خود کیا لرن کیا اپنی لائف میں کیا نہیں کر پہیں جو کرتی تو زیادہ اچھا ہوتا یا دوسروں کو کیا کہنا چاہیں گی پھر سپوز آپ دس سال پیچھے چلی جائیں اس وقت آپ نے جو نہیں کر پائی اور کیا میسج دینا چاہیں گی جو آج کل اسی سٹیج پہ ہیں جہاں پہ آپ کی مرزی جہاں سے آپ ہیں اور جو آپ کی ایڈنٹی ہے اگر آپ اس کو اون کر دینا تو دینا 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 میرے لیے شاید آرفا اس سنس میں سب 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 بڑی انسپیریشن تھی آرفا سے ملنے سے پہلے میں کبھی کسی سے اس بارے میں بات کی کہ ہماری پنجابی سپیکنگ فیمیلی ہماری آرفا آپ کو اپنے گھر میں خوش حرم رکھیں شکریہ 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 اللہ حافظ اللہ حافظ